اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک تو میں شینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور یار جون 2021 میں جب بجٹ آیا تو گورنمنٹ نے جو ہزار سی سی سے نیچے والی گانیاں ہیں ان کے اوپر ریلیف دیا اور جو گانیوں کی پرائسز ہیں وہ کافی نیچے آئیں تو جو جولائی کا منت رہا وہ سزوکی کے لیے بہت زیادہ اچھا رہا کیونکہ سزوکی اس چیز کا بینفیشری رہا کیونکہ جو ہزار سی سی تک کی گانیاں ہیں ان میں سزوکی ایک سنگل پلیئر ہے اور سب سے زیادہ مارکٹ شیئر سزوکی کا ہی ہے باقی کمپنیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں جولائی 2021 میں سزوکی نے ایک ریکارڈ قائم کیا اور ایک ہی منت میں پندرہ ہزار دو سو یونٹ سیل کیے اور پھر آیا نومبر نومبر میں اگین پرائسز انکریز ہوئی اور جتنے ڈکریز ہوئی تھی اس سے زیادہ جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہوئی لیکن دسمبر میں اگین سزوکی نے اپنا وہ والا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور گاڑیوں کی پرائسز بڑھنے کے باوجود سزوکی نے پندرہ ہزار پانچ سو یونٹ سیل کیے اب پرائس تھوڑی سی کم ہوئی تو زوکی کی سیلز اوپر گئی پرائس تھوڑی سی زیادہ بڑھی تو زوکی کی جو سیلز ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ اوپر گئی یہ چیز ہمیں کلیرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جو پرائس ہے وہ ہزار سی سی سے نیچے والی گاڑیوں پر بہت زیادہ میٹر نہیں کر رہی ہے نارملی ایکنامکس کا ایک رول ہوتا ہے جس چیز کی پرائس بڑھتی اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے ایک اور پوائنٹ کے جو لگجریز ہوتی ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پرائس الاسٹک ہوتی ہے یعنی اگر ان کی لگجریز کی پرائسز کم ہوگی تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھے گی اور اگر لگجریز کی پرائسز بڑھیں گی تو لگجریز کی ڈیمانڈ کم ہوگی لیکن یہاں پر پرائس بڑھے کے باوجود جو سزوکی کی گاڑیاں ہیں وہ پرائس ان الاسٹک رہی انہوں نے پرائیس کے اوپر اپنی الاسٹی سٹی شو نہیں کی پرائیس بڑھنے سے ان کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی یہ باتیں کلیرلی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں وہ اب ایک لیکجری نہیں رہی وہ نیسیسٹی بن چکی ہے اور جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ پرائیس ان الاسٹک ہوتی ہیں لائک اپ پیٹرول ہے وہ ایک نیسیسٹی ہے اس کی پرائیس جتنی بھی اوپر جاتی ہے لوگ اسے خریدنا بند نہیں کرتے اسی طرح بریڈ ہے ویٹ ہے ان کی جو پرائیسز ہوتی ہیں یہ جتنی بھی اوپر چلی جائیں کیونکہ ہم لوگوں نے انہیں خریدنا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ بیسک نیسیسٹیز میں آ جاتی ہیں اور جو سوکی کی گاڑیاں ہیں وہ موسٹلی میڈل کلاس کے لوگ ہی لیتے ہیں الیٹ کلاس کے لوگ انہیں بس اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ہی یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو گاڑی ہے وہ اب ایک نیسیسٹی بن چکی ہے پاکستان میں اور اب حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پر فوکس کرے اور ایک نیسیسٹی کے ساتھ لگجری والا سلوک نہ کیا جائے اور ایک عام کنزیومر کی پہنچ میں دس لاکھ سے نیچے کوئی اچھی گاڑی ضرور ہونی چاہیے تو بس فرینڈ یہ ایک نیوز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اور اس پہ جو میرا پوائنٹ تھا وہ بھی میں نے شیئر کر دیا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تمہاری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ